اللہ نے اپنی پاکستہ کتاب قرآن کو شفا کہا اور لوگوں نے اس کو تعویز بنا بنا کر گلے میں لٹکا لیا اور اللہ نے قرآن میں ہی شہد کو شفا کہا لیکن کسی نے بھی شہد کی بوتل کو گلے میں نہیں لٹکایا آخر کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ شہد کو کھانے سے شفا ملے گی نہ کی شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے ٹھیک اسی طرح قرآن پر عمل کرنے سے اس کو پڑھنے سے شفا ملے گی نہ کہ اس کو تعویز بنا بنا کر کھلے میں لٹکانے سے جب ہمارا دلاوت قرآن میں سستی ہونے لگے تو اللہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہے اس حساب سے تو ایک رکو پر تقریباً پانچ ہزار نے کیا اور ایک پارے کی تلاوت پر تقریباً ایک لاکھ نے کیا اور ایک قرآن مکمل کرنے پر تیس لاکھ نے کیا اور یہ نیکیاں تو ہمارے حساب سے کم سے کم ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے سواب میں کئی گناہ اضافہ کر دیتا ہے کر لینا قرآن سے سچی دوستی کیونکہ جنت میں لے جائے گی یہ دوستی دنیا کی کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا اسے رحبان کہتے ہیں سجالے اس کے تیس پاروں کو اپنے سینے میں اسے زمانے بھر میں حافظ قرآن کہتے ہیں قرآن کہتا ہے مجھے یاد کروگے تو حافظ بن جاؤگے مجھے پڑھانے بیٹھوگے تو استاد بن جاؤگے میرا ترجمہ کروگے تو عالم بن جاؤگے میرے مطابق فیصلے کروگے تو قاضی بن جاؤگے مجھ پر عمل کروگے تو ولی بن جاؤگے بس ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا غلط پاسورٹ سے ایک چھوٹا سا موبائل نہیں کھلتا تو پھر غلط کاموں سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کو حرف مین سے کتنی محبت ہے مین سے بنایا مابود مین سے بنایا محمد مین سے بنایا مکہ مین سے بنایا مدینہ مین سے بنایا مسجد مین سے بنایا مدرسہ مین سے بنایا مولوی مین سے بنایا مومن مین سے بنایا مجاہد مین سے بنایا مہراج مین سے بنایا مبارک مین سے بنایا ما مین سے بنایا محبت اور اخیر میں موت ایک دن ہم بھی کفن اوڑ جائیں گے سب رشتے زمین کے توڑ جائیں گے جتنا جی چاہے ستا لو مجھ کو ایک دن سب کو روتا ہوا چھوڑ جائے گے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرے مرنے کے بعد تو پرائے بھی روتے ہیں آج جسم میں جان ہے تو دیکھتے نہیں لو جب روح نکل جائے گی تو کفن ہٹا ہٹا کر دیکھیں گے کسی نے کیا خوب کہا ہے وقت نکال کر بھتے کر لیا کرو اپنوں سے اگر اپنے ہی نہیں رہے تو وقت کیا کرے گا گرور کس بات کا صحاب آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے مایوس مت ہو وجود تیرا چھوٹا نہیں تو وہ سب کر سکتا ہے جو کسی نے سوچا نہیں مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچتی رہے جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں سائیڈ میں آپ کو ٹو ویڈیوز دکھائے دے رہی ہوگی کسی ایک پر کلک کیجئے انجوئی کیجئے ملتا ہوں آپ سے کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تبتک لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ